مودی سرکار کا کشمیروں سے حق خود ارادیت چھینے کا ایک اور بھونڈا منصوبہ بینقاب کشمیری عوام کے لیے سوشل میڈیا پر ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پھر جرم بن گیا تیرے کی آزادی سے خوفزدہ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف ازلا میں دفعہ ایک سر چوالیس نافذ کر دی بھارتی پولیس نے دھمکی دی کہ ریاست مخالف مواد شیئر کرنے والے کو دشت گھر سمجھا جائے گا ادھر بھارتی فوج نے کشمیری سیاسی رہنمہ میں عبوبہ مفتی فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کو ایک بار پھر گھر پر نظر بند کر دیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی کا ایک سال سپہ سالار نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی امن کے قیام کو اولین ترجیح دی ملٹری لیڈرشپ نے پاکستان کی معاشی طرح کی امن و خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مضبوط بنیاد فراہم کی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے مختلف ممالک کے سفیروں سے یہاں ملاقاتیں کی دوبارہ سے سر اٹھاتی دہشتگردی کا قلعہ کما کرنے کی کوششوں کو عالمی سطح پر بھی سراہا گیا آرمی چیف کا سرکار دور ہے امریکہ ایس پی آر کے مطابق جنرل آسم منیر امریکہ کی اسکری قیادت اور عالی حکمتی احدیداروں سے ملاقاتیں کریں گے امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ کا کہنا ہے چیف آف آرمی سٹاف کا دورہ سٹریٹیجک اہمیت کا حامل ہے امریکہ خطے میں دہشتگردی کے خلاف پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اسلام آباد میں پابندی کے باوجود احتجاج کرنے پر پانچ مقدمات کی سمات سابق جیرمن پی ٹی آئی کی تین اور شاہ محمود قریشی کی دو مقدمات میں زمانتیں منظور کر لی گئیں اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عبالحسنات ذلکر نین نے فیصلہ سنایا ملزمان کو تیس تیس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کی ہدایت سابق چیئرمن پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاکیس اسلام آباد کے ڈسٹیک اینڈ سیشن کے جج قدرت اللہ سمات کر رہے ہیں بشرا بی بی کے سابق خامند خاور مانکہ عدالت میں پیش خاور مانکہ نے عدالت میں حاضری لگائی پیپلز پارٹی کی بھی لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی شکایت چیف الیکشن کمیشنر کو تحریری تجاویز اور شکایات پیش کرنے کا فیصلہ پیپلز پارٹی کا وفت آج چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا پنجاب کی حلقہ بندی پر شکایات الیکشن کمیشنر کے سامنے رکھی جائیں گی خبر پکتنخوا کے گوانے پر بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات موجود مسلم لیگ نون کا سن میں عوامی رابطہ مہم اور ورکرز کنونشن کا فیصلہ لیاری، کماری، ملیر، کورنگی میں ورکرز کنونشن منعکت کیے جائیں گے پہلا ورکرز کنونشن پندرہ دسمبر کو ہیدراباد میں ہوگا ڈرائیونگ سینٹر جانے کی زحمت ناانتظار کی خوف پنجاب میں شہری اب گھر بیٹے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے نگران وزیراعلا محسن اکبی نے آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا بازابتہ آغاز کر دیا کہتے ہیں کہ شہری آن لائن لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کی سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر لرننگ لائسنس کی سہولت کا آغاز بھی کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں یوریا خات کا بہران تھم نہیں سکا یوریا خات نایاب ہونے سے کاشتکار پریشانی سے دوچار سرکاری نرخوں پر خات ملنا دشوار کاشتکار مہنگے داموں یوریا خات خریدنے پر مشبور تین ہزار چھ سو روپے والی یوریا خات کی بوری پانچ ہزار روپے میں بھی بامشکل مل رہی ہے کاشتکاروں کا بلیک مارکٹنگ میں ملوث خادر ڈیلرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا مطالبہ پی سی بی مینیمیر کمیٹی کے سرورا زکا اشرف آج نگران وزیراعظم سے ملاقات کریں گے کرکٹ میں بہتری کے لیے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دیں گے اسٹریلیا سے ایک اپدان شان مسعود سمیر ٹیم کی آن لائن شرکت متوقع قومی ٹیم کے پرت میں ڈیرے پہلا ٹیسٹ میچ چودہ دسمبر کو شروع ہوگا سپنر عبرار احمد کی جگہ ساجد خان پہلے ٹیسٹ کے لیے ٹیم میں شامل جلد آسٹریلیا روانہ ہوں گے نیشنل ٹی ٹونٹی چیمپنشپ کا فائنل کراچی وائٹس نے جیت لیا اپنا باد کو دلچسپ مقابلے کے بعد نو رنز سے شکست کراچی وائٹس کے ایک سو چھپن رنز کے جواب میں اپنا باد ایک سو چھالیس رنزی بنا سکی تین ویکٹر لینے والے شانواز دانی پلئر آف دی بیچ قرار میچ کے اقتطام پر کراچی وائٹس کے کپتان اور قومی بیٹر آسٹر شفیقہ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک رکٹ سے ریٹائرمنٹ کھیلان ساتھی کھلاڑیوں نے گارڈ اف آنر پیش کیا انڈر نائنٹین ایشیا کپ میں پاکستان نے بھارت کو آٹھ وکٹوں سے شکست دی دبائی میں بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم نے دو سو ساٹھ رنز کا حدف دیا پاکستانی ٹیم نے دو وکٹوں پر حاصل کر لیا ایک سو پانچ رنز کی ناقابل شکست اننگز پر آزان اویس مین آف دی میچ رہے بہاولپور میں انٹر ڈسٹک آرچری چیمپنشپ تیر اندازوں نے خوب مہارت دکھائی تیر اندازی کا فن قدیم ترین ہنر کے ساتھ جسمانی اور ذہنی پرتغی کے لیے بھی مفید نشانے باس کی کمان سے نکلاتی نشانے پر لگتے ہی حاضرین خوب داد بھی دیتے ہیں پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کا دن آج منایا جا رہا ہے عرض پاک قدرتی حسن سے مالا مال خوبصورت وادیاں اور سرسبس پہاڑ دیکھنے والوں پر سہر تاری کرتے ہیں برف سے ڈھکے بلندو والا پہاڑ بھی خصوصی دلچسپی کا باعث پاکستان میں کورا کرم ہمالیا اور ہندو کش کے بلند ترین پہاڑی سلسلے واقع ہیں کوہ سلمان، مارگلا، کوہ نمک، چاہی، کیر تھر اور دیگر سلسلے بھی پاکستان کی حسن کو چار چاند لگاتے ہیں اور برے سغیر کے عظیم ادھکار یوسف خان عرف دلیب کمار کا ایک سو ایک ماہ جامع پیدائش یوسف خان بشاور میں پیدا ہوئے ممبئی منتقلی کے بعد فلموں میں کام شروع کیا اور اپنی جاندار ادھکاری سے شہنشاہ جذبات کا لکا پایا چون سالہ فلمی کریر میں سرما پر بارشاہ کی طرح راج کیا اور سیکرو ایوارز اپنے نام کیے آرمی چیف جنرل سید آسی مریر کی بیلٹری ڈپلوماسی کا ایک سال مکمل آرمی چیف نے نہ صرف پاکستان بلکہ خطے میں بھی قیام امن کو اولین ترجی دی بیلٹری لیڈرشپ نے پاکستان کے معاشی ترقی امن و خوشحالی کے تابناک مستقبل کو مصبوط پنیاد فرہم کی آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے مختلف ممالی کے سفیروں سے ہم ملاقاتیں بھی کی ہیں تفصیلان جات دے ہماری نمائندہ بلال آفریدی سے بلال اس پورے ایک سال کا حوال دیجئے گا اج بلکل کامیاب ملیٹری ڈپلومیسی کے تحت سعودی عرب متحدہ عرب مارات اور چینہ سے معاشی عسکری اور سماجی شبوں میں تعلقات کو بہتر بنائے گیا اور معیشت کی بہالی اور پاکستان کو انچائیوں تک لجانے کے لیے آرمی چیف کے بینل قوامی دوروں نے بھی اہم تردار دا کہ آرمی چیف کے سعودی عرب اہم ترین دورے میں اہم حضوداروں سے ملاقات کے تحت بہمی تعاون پوجی پروغ اور پاکستان میں سرمائکاری کے حوالے سے اہم کامیابیہ حاصل ہوئی ہے